کلاس 12 کا انگلیش کا لیسن نمبر 1 جس کا نام ہے The Last Lesson تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو جو کہ ہونے والی ہے بہت زیادہ خاص ان ویڈیارتوں کے لیے جو کلاس 12 کا اگزام دینے جا رہے ہیں بورڈ کا جو کہ ہوگا مارچ میں تو دوستو یہ لیسن بہت ہی خاص ہونے والا ہے ان بچوں کے لیے کیونکہ اس میں سے کبھی لانگ آنسر بھی آتے ہیں اگزام میں اور کبھی شورٹ آنسر بھی پوچھے جاتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد نہ تو آپ لانگ آنسر کو چھوڑ کر آوگے اور نہ ہی آپ شورٹ آنسر کو چھوڑ کر آوگے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کے یہ ویڈیو چپٹر کا نام ہے The Last Lesson تو اس چپٹر کی شروعات ہوتی ہے کچھ اس طرح سے The narrator started for school very late that morning اس کا جو لیکھا کہ اسکول جانے کے لیے تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے He feared that اسے ڈر ہے کہ His teacher Mr. M. Hamill اس کا پورا نام M. Hamill ہے Mr. M. Hamill would ask some questions to students on participles تو اسے یہ ڈر تھا کہ اس کے جو teacher ہے Mr. Hamill وہ اسے questions پوچھیں گے کس topic پر participles پر friends didn't know any word about the participles لیکن جو friends ہے وہ participles کے بارے میں ایک شبد بھی نہیں جانتا تھا friends had feared that friends کو یہ بھی ڈر تھا کہ Mr. Hamill جو کہ اس کے teacher ہے M. Hamill ان کا نام M. Hamill ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا اس میں M. Hamill will scold him M. Hamill کیا کریں گے اس کو ڈٹیں گے for not answering the questions اس کے question کا answer نہ دینے پر جو کی پوچھے جائیں گے کس پر participles پر so he decided to spend the whole day تو اس نے کیا کرا پورا day باہر بتانے کا نشہ کیا so he decided to spend the whole day out of the school the weather was very warm اس دن کیا تھا دن جو ہے بہت ہی گرم تھا and bright اور چمکیلا تھا دھوپ نکلی ہوئی تھی after some time کچھ سمیہ بعد he thought deeply اس نے بڑا ہی گہرائی سے سوچا and decided to go to the school اور اس نے فنشہ کیا کہ مجھے اسکول جانا چاہیے تو دوستو اب دیکھنا اس میں کیا گھٹنا ہوئی اس نے کیوں اسکول جانے کا نشہ کر لیا جبکہ وہ اسکول سے پہلے ہی اس نے اپنا پورا day باہر بتانے کا نشہ کر لیا تو اب اس کے ساتھ ایسی کیا گھٹنا ہوئی کہ اس نے اسکول واپس جانے کا نشہ کیا تو اس نے ایسا کیا پڑھ لیا اس بلیٹین بورڈ پر تو چلیے دیکھتے ہیں as friends walked near by the town hall جیسے ہی friends town hall سے گزرا he showed up big crowded in front of him اس نے اپنے سامنے بہت بھیڑ دیکھی لوگوں کی of the بلیٹین بورڈ کس کے سامنے بلیٹین بورڈ کے سامنے بلیٹین بورڈ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا ایک ایسا بورڈ یا ایک ایسی جگہ جہاں سے کچھ خاص خاص باتیں جاننے کو ملتی ہیں جو بھی latest news ہوتی ہے یا کوئی خاص خبر ہوتی ہے بلیٹین بورڈ پر شاب دی جاتی ہے the people got the news of the last battle اور war battle اور war ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یود and their information about the بلیٹین بورڈ تو انہیں بلیٹین بورڈ سے کس کے بارے میں خبریں ملا کرتی تھی کوئی بھی یود چھیڑا کوئی بھی یود چھیڑا جائے یا اس میں کن کن کے بیچ میں یود ہوا اور کون ویجائی ہوا اور کون ہارا یہ سب information انہیں بلیٹین بورڈ سے مل جائے کرتی تھی usually usually کا مطلب ہوتا ہے عام طور سے تو usually when the school begin عام طور سے جیسے ہی school شروع ہوتا تھا there was lots of hustle and bustle چیل پہل تو عام طور سے جیسے school start ہوا کرتا تھا تو وہاں پر بہت جید چیل پہل ہوا کرتی تھی there was a loud sound of opening and closing the windows ڈیسکوں کے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آیا کرتی تھی but now there was silence in the school there was silence in the classroom اب اس classroom میں کیا تھا عام طور سے جب school start ہوا کرتا تھا تو ڈیسکوں کے رکھنے کی آوازیں کھٹ کھٹ پٹ پٹ اس طریقے کی آوازیں دروازیں کھلنے کی آوازیں اور بھی کئی پرکار کی آوازیں آیا کرتی ہیں جیسے بچوں کے شور شور شرائوے کی آوازیں پریئر کی آوازیں لیکن اس دن کیا تھا اس دن ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو یہ ہے اس پورے چیپٹر کا ٹرننگ پوائنٹ تو ایسی کیا بات ہوئی کہ وہاں پہ پورے میں سائلنس تھا تو چلے دوستو جانتے اب اس بات کو بھی ہی انٹر دن دا کلاس روم اس نے کیا کر آواز روم میں انٹری کری بیری سائلنٹ بڑی ہی شانتی سے ان بلنس ان قویٹ فیر اور اس نے ہلکی سی سمائل دی ڈڑھ دی ڈڑھ دی ہلکی سی سمائل دی نا اس میں اس کو بلنس کہتے ہے ان لیکن کچھ بھی نہیں ہوا مسٹر ہیمل دی ان سکال ہیم اس کو نہیں ڈاٹا اور پنیش دی اور نہیں اس پنیش من دی مسٹر ہیمل ٹاک ویری جنڈلی جو اس کی سی ایم ہیم ان بڑی ہی شانتی سے بڑی شانتی سے اس کو بولا دی پلیس ٹیک جائیے آپ اپنی سیٹ لیجیے سب سے جیادہ سرپرائزنگ سب سے جیادہ آشر چکت کرنے والی بات کیا تھی was the presence of the old person of the village اس کے جو گاؤں کے بڑے بزرگ تھے گاؤں کے بڑے بزرگ جو ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے they were sitting they were بزرگ کلاس کی سب سے پیچھے والی بینجو پر بیٹھے ہوئے تھے mr. hamil stood of the chair جو اس کے teacher تھے m. hamil اس کو mr. کے بعد m. اور لگا لینا دوستو m. hamil یہ پورا نام تھا m. hamil stood of the chair chair سے کھڑے ہوئے and spoke in very gentle tone اور بڑی ہی مند آواز میں بڑی ہی دھیمی آواز میں بولا my children this is your last lesson میرے بچھو یہ تمہارا انتیم عدیاء ہے that I shall teach you جسے میں آپ پڑھاؤں گا he told that انہوں نے کہا کہ an order had come from Berlin Berlin سے ایک order آیا ہے that only German language would be taught in the schools of Alsace Alsace ایک France میں ایک city ہے Alsace اور Berlin Berlin جو ہے یہ زرمنی کی رازدانی ہے جو کی زرمنی کے اندر ہے زرمنی میں جیسے انڈیا کی رازدانی دلی ہے ایسے زرمنی کی رازدانی Berlin ہے تو جیسے بھارتی سرکار کے جو بھی مہتپور ڈیسیزن ہوتے دلی میں لیے جاتے اسی پرکار زرمنی کی جو مہتپور ڈیسیزن تھے وہ برلین میں لیے جاتے تھے تو برلین سے آرڈر آیا فرانس کو فرانس کے اندر ایک شہر ہے Alsace وہاں وہاں پر آرڈر آیا فرانس کو پڑا ہی برا لگا فور نور لرننگ دا لیسن ان فرانس کی وہ اب فرانس میں کوئی بھی لیسن نہیں پڑ پائے گا ہی نور لائک ہی بک وہ کبھی بھی اپنی بک کو پسند نہیں کرتا تھا ہی درن ہی ان 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 فرانس تیچر مستر حیمل ہی فور گوٹ آل کرویلٹی آف اس تیچر اب وہ اپنے تیچر کو پرتی جتنے بھی ان کا کرویلٹی کرویلٹی کا مینز جتنے بھی کروڑ تھا پونڈ ان کا ویوہار تھا اس کے بارے میں سب کچھ بھول گیا now it was turned to him to the recite but he got confused and mixed the word but Mr. حیمل didn't scald him اب Mr. حیمل نے اس سے سوال اپنے اتر کو بھول گیا اور تھوڑا سا confused ہو گیا Mr. حیمل declared that Mr. حیمل نے declare کیا French language was the most beautiful language in the world کہ جو French language ہے وہ سنسار کی سب سے اچھی باسا ہے it was the clearest and most logical یہ جو باسا ہے بڑی clear ہے اور most logical 12 اب چرچ clock میں کتنے بجے 12 بجے Mr. حیمل stood up Mr. حیمل کھڑے ہو گئے with pale face pale face کا مطلب ہوتا ہے مر جایا ہوا چہرہ he was very emotional کیونکہ اس دن وہ بڑے ہی emotional تھے that day he tried to speak but couldn't speak anything انہوں نے کچھ بولنے کا نشہ کیا لیکن emotional ہونے کے قارن وہ کچھ بھی نہیں بول سکی ان کا من بھر آیا کہ آج یہ میرا آخری لیسن ہے میں نے اس school میں اس بھاشا کو پڑھا ہے اور آج مجھے یہ school چھوڑ کر جانا پڑھ رہا ہے تو ان کا دل بھر آیا ان کا کیا دوستو سبھی کا دل بھرائے گا جب آپ دس پندرہ سال پڑھانے کے بعد تم کو اچانک سے بھولا جائے کہ آپ یہاں نہیں پڑھانے دیا جائے آپ یہاں سے جائیے تو کسی کا بھی دل بھرائے گا وہ بلیک بورڈ پر لکھنے کے لیے مڑے انہوں نے چوک کا ایک ٹکڑا لیا اور جتنا بڑا وہ لکھ سکتے تھے انہوں نے اتنا بڑا لکھ دیا کیا لکھا لانگ لیو فرینس کہ فرینس تم جیو ہزار سال فرینس ان کی ایک ماتر بہشہ تھی جس کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ لمبے سمیہ تک جئے کیونکہ ان کی انسار فرینس ایک بہت مہان بہشہ تھی تو دوستو یہ تھی اس کی پوری سٹوری آشا کرتا ہوں آپ کو یہ سٹوری سمجھ میں آئی ہوگی اگر آپ کو سٹوری سمجھ میں نہیں آئی تو ایک بار آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں جس سب ہی ڈاؤوٹس کلیر ہو جائے اور یہ سٹوری پوری سمجھ آئے تو آپ اس کا آنسر بہت ہی جلدی کر سک ہوگی تو دوستو یہ تھا آپ کا لیسن نمبر ون دا لاش لیسن اسی پرگار میں آپ کے اور بھی لیسن لے کر آنگا آنگا آز تو میں نے آپ کو اس کی سمجھ دیئے تو نیکس ویڈیو میں آپ کو اس سے سمجھ کس questions دوں گا جو کی پریویس پیپر میں آئے ہوئے questions ہوئے جو آپ 2019 کے بورڈ کے exam کے لئے بہت important بن جاتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں کرتا ہوں اتنا ہی اور ویٹ کیجئے میرے نیکس ویڈیو میں آپ کو اس سمجھ سمجھ اور بھی مہت پونڈ باتیں بتاؤں گا جس کے انترگت میں آپ کو questions دوں گا اور جو آپ کے اگلے لیسنس ہیں نیکس لیسنس کی میں آپ کو سمجھ دوں گا اور سمجھ کے بعد میں آپ questions answers بھی دوں گا جو آپ کے board exams لیے بہت important ہوں گے